رسول اللہ علیہ وسلم ایک مطور نے اپنے انداز میں اس چیز کو بیان کیا لیکن ایک نعرہ جو آج کے اس جن کے توسط سے ہے وہ آپ نے ایک جوش اور جذبے کے ساتھ لگانا ہے کہ پاکستان کا حد رکیان پاکستان کا حد رکیان ہم اسی نعرہ کا مطلب سمجھانے آئے ہیں ہمارے کائک کائکہ ملت اسلامیہ انحافیس سام حسین رضی حفظ اللہ نے اعلان فرما کر یہ بتانا چاہا ہے تیرے پورے ملت میں نکل کر یہ بتاؤ کہ بزنور یا سخیہ ہے لا الہ الا اللہ ہے جب یہ پاکستان نہیں بنا تھا ہندوستان کا حصہ تھا انگریس سخت موجود تھے کیا آپ بتائیں وہاں پر نمازیں نہیں پڑی جاری تھی اب آزانی جائیے کیا وہاں پر عیلہ نہیں بنای جاری تھے کیا وہاں سے عمرے کیلئے لوگ نہیں جاری تھے کیا وہاں سے حج کیلئے لوگ نہیں جاری تھے کیا وہاں عبادت نہیں ہوئی تھی ہاں ملک پاکستان سے زیادہ ملک اگلی ہندوستان میں موجود ہے تمام عبادت محمر ہو رہی تھی حج ہی ہو رہا تھا عمرے بھی ہو رہے تھے زکان خیرات نماز روزے سکھوش ہو رہے تھے لیکن پاکستان کا بنانے کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں ویاسدی سزا پر تصدور بہتائی ہے جو نظام مصطفیٰ کا تھا ہمیں مولیہ سے چاہیے جو قانون مصطفیٰ ہے ہم نے ہمارے بزرگوں نے یہ قربانیاں اس لیے لیے تھی ہمارے ان ماں نے ہمارے ان پہلوں نے ہمارے ان علیوان نے قربانیاں اس لیے لیے تھی کہ ہمیں تصدور ویاسد مصطفیٰ چاہیے آج اگر آج اگر خادیانیت اور خادیانیت کے نوازے والے ان یہود ورسالہ کے ایجن تلال اگر یہاں موجود ان کی تلالی کریں گے تو یاد رکھیں ان علماء کے ان شہداء کے جنہوں نے پاکستان بننے کے لیے شہدہ دیتی ہے ان کے وارث موجود ہیں ان کے وارثین موجود ہیں ہم یہ کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے کہ تم پاکستان کو اسی اور دھائیں پائیں جانب لے جاؤ بلکہ یہاں پر انشاءاللہ نظامِ مصطفیٰ قائم ہو کے رہے گا نظامِ مصطفیٰ قائم ہو کے رہے گا مصطفیٰ مصطفیٰ